بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کے شروع میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق وصول کی گئی تھی اور اس کے بعد اب ہم سورت کی آخری آیات پر پہنچ رہے ہیں تو اس میں بھی قرآن کریم نے پھر سمت کیا ہے ان کے بنیادی عقائد کو ایسائیت کا بنیادی عقیدہ ان کی ساری تعلیم کا نفتہ معصدہ یہ ہے یہ نجات عامال کے بدلے میں نہیں ہو سکتی نہ ہوتی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان باہرحال کوئی جرم کرے ہی تو پھر ہی نجات کا سوال پیدا ہو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ سے کی آلائش ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے لہٰذا سیدائش کے ساتھ یا یہ کہے کہ دنیا میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر میری نجات ہو جائے گی یہ بات ہی نہیں ہے وہ تو پہلے سے اپنے ساتھ لے آتا ہے وہ آلائش تو اب اس آلائش کے ساتھ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اچھا بھئی ہم یہاں کوئی نیک کام کریں گے اس سے یہ دھل جائے گا داغ یہ دھباہ انہوں نے کہا کہ نیک کام سے تو یہ دھل ہی نہیں سکتا یہ تو وہ سیاہی ہے جو بس ایک دفعہ لگ گئی ہو تو دھننے کا سوال نہیں ہے اس کا تو تو پھر سوال زیادہ ہوئے کہ پھر کیا کیا جائے پیدا ہوئے تو اپنی ذمہ داری نہیں تھی میری کہ وہ گناہ کی آلائش ساتھ آئی اس کے بعد میرے اختیار میں نہیں کہ اس کے دھبے کو دھوڑا لوں اور اس کے بعد اس کو ساتھ لے کے جاؤں تو جہنم میں چلا جاؤں تو انہوں نے کہا کہ نہیں درمیان میں ایک راستہ آستہ ہے اسے اختیار کیا جائے گا نا اور وہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان گویا یہ ہے وہ تیز عیسائیت کی بنیاد جس سے ہے اسی کو قرآن کریم نے پشلی آیت میں یہ صفاد کے لفظ سے کہا تھا اور میں نے پورا درس اسی تصرف کیا تھا کہ اس کے معنی قرآن کی روح سے کیا ہے یہ جو تصور ہے نا کہ کسی کی وساطت سے کسی کی انٹرسیشن سے کسی کے درمیان میں آنے سے کسی کے کفارے سے کسی کی وجہ سے انسان کی نجات ہو جائے یہ قرآن کے بنیادی تعلیم کے خلاص ہے اور اسی کا جواب پچھلی آیت میں دیا گیا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی دوسرے کی مداخلت کے سفارش کے اس کے عامال کے بدلے میں کسی دوسرے کی نجات ہو جائے یہ جو کفارے کا عقیدہ تھا اس کی بنیاد کیا تھی پھر بنیاد اس کی یہ تھی کہ وہ جو شخص جس نے جان دی ہے اپنی نو انسانی کے نجات دہندہ ہونے کے لیے وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی کوئی عام شخصیت نہیں تھی یہ اتنا بڑا کام جو تھا اس کو سر انجام دینے کے لیے تو کوئی غیر معمولی شخصیت ہونی چاہیے تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پھر یہ بنایا غیر معمولی شخصیت قرار دینے کے لیے حیثیت نے دو چیزیں اس کے لیے وضع کی ایک تو یہ کہ وہ دن باپ کے پیدا ہوئے یہ ایک ایک ایکسپشن چیز ہو گئی منفرد چیز ہو گئی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس مقام پہ اور دوسرے یہ کہ وہ صلیب تو انہوں نے دیا تھا لیکن وہ وفات نہیں انہوں نے کائی زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے یا خدا کے ہاں سے یہ دوسری منفرد چیز ان کے لیے ہو یہ پوری کائنات میں یہ نوہ بشری کے اندر یہ خصوصیت ہیں جو دو ہیں انہوں نے کہا یہ تھی ان کے لیے منفرد شخصیت منفرد شخصیت جو پہلے بنائی تو اس لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے تو اتنی بڑی شخصیت کی ضرورت تھی نہ اب پہلا ردہ رکھا کہ یہ دن باب کے پیدا ہوئے اس کے بعد یہ کے ساتھ دن باب کے پیدا ہوئے تو یہ کیا منفرد شخصیت بنی انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے بیٹے تھے کسی انسان کے بیٹے نہیں تھے خدا کے بیٹے تھے تو خدا کا بیٹا پھر اس کے بعد اس سے موت بھی نہیں وفات بھی نہیں انہوں نے پائی یہ منفرد خصوصیت یہ اسے لے کے آئے اور اس قسم کی شخصیت کا جو کفارہ تھا کھون دینا تھا جان دینی تھی یہ کفارہ بن سکتا تھا نو انسانی کے گناہوں کا ورنہ یوں ہی نہیں ہماتمہ بھی کوئی جان دے دے اس طرح سے تو یہ کفارہ بن جائے ان کا انہوں نے کہا کہ نہیں کفارہ کے لیے یہ خصوصیات تھی یہ ہے عیسائیت کے کہ سارے اعتقادات کی لن اور ان کا نکتہ ماسکہ یہاں سے ابن اللہ کی بات آئی آپ نے غور کیا کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے یہ اعتقادات وضع کیے تھے منفرد خصوصیت بنانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جب ہی نسائیوں کے اُس امانے میں مناظرے ہوئے مقابل میں آیا اسلام تو انہوں نے یہ سوچ دیا کہ حقائط کی روح سے تو وہ اسلام کے مقابلے میں ہم کبھی بازی جیت نہیں سکتے اگر یہ منفرد خصوصیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کا انہیں کائل کرا دیا جائے تو اس کے بعد پھر مقابلے میں یہ جب اپنے رسول کو لائیں گے تو ان میں تو یہ خصوصیت نہیں ہے وہ تو نہ دن باب کے پیدا ہوئے نہ وہ زندہ آسمان سے ہیں یہاں مات دے دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دونے خصوصیات جو ہیں آپ کے ہاں جو وہ عقیدہ بن لیں اور اتنی شدت اختیار کی کہ خدا کے خلاف تو پھر بھی آپ سن سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ دن باب کے پیدا نہیں ہوئے تھے اور وہ آسمان کے زندہ نہیں ہیں اس کا بیچھا کوئی نہیں چھوڑتا یعنی بات ہوئی مزہ آیا نا پراسے گھنڈے کا یہ ہے صحر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ایمان لانے کا ہمارا ہے اور تمام انبیاء صادقہ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہی اتنا ہے کہ ہم یہ جانے کے اپنے وقت میں خدا کے پیغمبر تھے آئے قد خلط من قبل الرسل اتنی بات میں ایمان ہے نا باقی انبیاء کے متعلق تو اتنا سا ایمان بھی کافی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صرف نبوت پہ ایمان کافی نہیں ہے اس پہ بھی ساتھ ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ دن بات کے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وفاق نہیں پائی عیسائیوں کے ساتھ اتنے مناظرے آپ کے نہیں ہوتے اب ہوئی کیا سکتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں مشترک آپ کے ہاں بھی ہیں خود مسلمانوں میں باہمی مناظرے ان چیزوں کی اوپر ہوتے صرف دھول اس کے ہوتے کفر کے ستوے لگ جئے عیسائیت نے کہا کہ جو یہ نہیں مانے گا تو عیسائیت کے دائرے سے خارج انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز تم نہیں مانتے تو اسلام کے دائرے سے خارج دیکھا آپ نے وہاں تک پہنچتی ہیں یہ چیزیں بڑی گہری ساتھ سے ہوتی چونہ سو سال سے آپ کی ہیں یورپ والے عیسائی جو تھی وہ چھوڑ بیٹھے ان کے ہاں کی مزید تحقیقات جو تھی انہوں نے دونوں چیزوں کی دردیر کر دی ہے اور آپ ان دنوں تو ایسی اچھی کتابیں آتی ہیں میرے پاس آتی ہیں وہ کتابیں میرے پاس آتی ہیں وہ کتابیں انہوں نے تو یہ پیسٹن کرنا شروع کر دیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے کچھ اس قسم کی جیسے تم بتاتے ہو ایسی شخصیتی نہیں ملتی یورپ تو وہاں تک پہنچا ہوا عیسائیوں کی سلطرت ہیں یہ کچھ کہنے کے باوجود وہ عیسائی تظلیم کیے جاتے ہیں عیسائی رہتے ہیں لیکن آپ کے ہاں اگر کوئی یہ چیز بات کہہ دے حیات و فاتح مسیح اور ان کے دنبات زیادہ ہونے کا مسئلہ اس سے انکارہ آپ کر دے کوئی تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ مسیحیت سے دارے سے خارج نہیں ہو رہے بات ہوئی مانا وہ ہیلی بھبہ کبھی یعنی آپ زیادہ اس کے اب معید ہیں اس مسئلے کے یہ ان کے ہاں کا ایک وضع کردہ عقیدہ تھا قرآن کریم نے پہلی آیت میں تو شفاعت کی مطلق یہ کہا کہ تفارہ شفاعت انٹرسٹن توالی نہیں کانین مقاسات عمل کی عمل اور اگلی بات یہ کہ دیکھیں ان کی ترزیہ کہتی ہے خدا کا بیٹا اوئے خدا کا بیٹا لَقَلْ جِي تُمْ خَيْنِ اِدْدَو اس قدر خطرمات بات اس قدر تباہ کن عزیدہ کتنا تباہ کن ہے کامی ایسے الفاظ قرآن کریم میں کسی اور جیس کے متعلق آئے ہوں گے عزیز آن امان تَقَادُ سَمَعَوَاتُ يَتَفَسَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقْتُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا افیدہ ارے یہ ایسی خطرنا چیز ہے کہ اس کے اوپر تو انقریب ہے کہ آسمان پھٹ تک جر پڑے زمین شک ہو جائے پہار ریزہ ریزہ ہو جائے بہت افیدہ کا افتال ہوا تردید ہوئی نہ یہ کہ اندعور لرحمانِ ولدہ خدا کے ہاں بیٹی کا افیدہ ایسا خطرنا چیزہ بتایا ہے قرآن میں کہ زفیدہ کی روح سے آسمان سنے تو گر پڑے زمین شک ہو جائے پہار ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن خدا کا بیٹا تو بارحال آپ نہیں کرتے اس کے خلاف آپ بھی جات کرتے ہیں اور ان کا دن بعد بیدا ہونا آپ کا بھی جزہی مانا انہوں نے دن باپ کا منوا کے تو خدا کا بیٹا منوایا بنیاد تو آپ ماندے ہیں جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں پھر مناظرے میں کہ فرمائیے اور یہ باپ تو ہم سے گزر چکا ہے اس قدائی دور ہمارا بھی بڑے زور کا ہوتا تھا کہ صاحب اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فرمائیے کے وہ پھر کس کے بیٹے تھے چیئے ہیں ہر سب سے سوا کے گال کشنی آؤڑ دی آؤڑ کی سکھ بھی وہ پوچھتے ہیں کہ پھر بتائیے نا آپ بنیاد تسلیم آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر کی جو سپر سکچر ہے اس پہ ان کے سابہ دڑائی جلدہ کر رہے ہیں ڈانگو سوٹے ہونڈے ہونڈے بنیاد تسلیم ہے آپ کے پھر ان کی منفرد ابوہیت جو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ان کی ہاں کا دیوینٹی اس کی اسے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیوائی خدا کی یہی ایک قصد ہے نا کہ اسے موت نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا وفات پا گیا ہے کسی نہیں پا گیا تو پھر یہ خدای صفت نہیں تو اور کیا ابوہیت کی بنیاد وہ تسلیم آپ کر رہے ہیں علوہیت کی خفیصیت کہ وہ موت نہیں آتی خدا کو یہی کہتے ہیں نا ہے یہ قیوم ہے لا یم وہ اس میں موجود ہے علوہیت مسیح آپ تسلیم کر رہے ہیں یہ جو حضرت مسیح کے متعلق ہے خدا کا بید عزیزان ایمان چار لفظ ہیں قرآن کے اندر ایک آیت کے دو چار لفظ ایسا مسکت جواب ہے کہ اس کے بعد آگے بات ہی نہیں چلتا ہے کہا یہ جاتا ہے یعنی ہمارے ہاں سے یہ اب عیسائیوں کی کچھوڑ دیجئے ہمارے ہاں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اعتراض آپ کرتے ہیں کہ ساتھ بات کے بغیر تو بہرحال بیتا ہی نہیں ہوتا پیدا نہیں ہوسکتا کہ یہ خدا قادرِ مطلق ہے یا نہیں کہ یہاں ہے یہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کہ یہاں قادرِ مطلق جب آنا تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ الگ واقع ہے میں آپ لوگوں کو کچھ ہے نہیں کرتا ہے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیا کچھ ہمارے ہاں یہ آپس میں مناظرے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو اہلِ سلط جماعت کے دو سرکے ہیں دیوبندی اور بریلی قادرِ مطلق ہونے کے خدا کے ان کے ہاں باہ سے چلا کرتی ہے وہ پوچھا کرتے ہیں بریلی ان کے خدا قادرِ مطلق ہے نا ہاں مطلق ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں دو جواب نہیں بول سکتا ہے تو قادرِ مطلق نہ رہا بول سکتا ہے تو جھوٹا ہوگی یہ مناظرہ یہ ہوتا ہے وہ جو دعویٰ کیا تھا نا بیوی نے عدالت میں کہ یہ مجھے پیرتا رہتا ہے تو وہاں عدالت میں وہ جو وکیل تھا بیوی کی طرف سے اس نے سوال تو یہ ہی کیا تھا نا کہ آپ بتائیے آپ نے اپنی بیوی کو مارنا چھوڑایا یا نہیں چھوڑا اور کیا ہی چھوڑ دیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ مارا کرتا تھا کیا نہیں چھوڑا تو یہ ہے کہ اب بیمار مقدمہ جیت لی عمر گمر گئی ہے تو یہ جو آس کے ساتھ میں بیٹا ہوا ہے وہاں سے یہ سن کے آکے سارا وقت باقی ہی سوٹ میں غر کرنا کہ اس کا دعا کیا دیا جائے جب وہاں کسی طرح بنا لی جائے سوٹ نہیں جائے تو پھر چاہلیں دے جینا کہ آب آئیے آپ مطابع کریں گے اوہ نا نے ہجی کو ہوتی چھوڑا جائے نہیں یہاں کوئی کام ہی نہیں کس لیتا ہے نا نے ایسا اُلجھایا ہے اس قوم کو انہوں نے اس میں کہ کسی اور کام جوگے رہے ہی نہیں ہے یہ اُلجھایا ہوا کام اس کے بدائیے قادر مطلق ہے یا نہیں سننیے عزیزہ نے من آئیے سُڑا ہے نام آئت ایک تک دو سکس اوہر وان زیرو ٹو بدی اُس سمار آتے والا رہے ہیں قادر مطلق ہونے کی تحلی کی خدا سے مطلق تم پوچھتے ہو وہ تو اس سارے سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے کوئی شیعت اہلے نہیں کوئی ماتیریل نہیں کوئی مادہ مسالہ نہیں تھا نتھنگ نس نتھنگ نس سے وجود میں لانے والا اس سے بڑا قادر مطلق قوم ہو سکتا ہے جو جس نے ایسا کر دیا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جسے تم کہتے ہو اور اس کے ساتھ قومہ دے کے سلسل بھی نہیں آگے یہ کہا لیکن یہ کرنے کے بعد اس نے یہاں کچھ قوانین مطلق کر دیا ہے اب وہ ان قوانین کر سکتا ہے قوانین کے خلاف اب کرتا نہیں ہے کرے گا نہیں اور کہا کہ خدا کے تو خدا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اتنے بڑے اقتدارات کا مالک ہونے کے باوجود جو اپنے اوپر پابندی آت کی ہے تو اس کے اخلاف کبھی نہیں کرے گا آہا اور اگلا جو میں نے کہا ہے کسی سانس میں قومے کے بعد کہا کہا بھدیل سماواتِ والا رب اب یہاں یہ رہا تم یہ کہتے ہو کہ خدا کے ہاں بیٹا اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدُنِ سوچے ورہا اس بات کو کہ اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ تَقُلْ لَهُ سَاحِبَةُمْ اس کی تو بیوی نہیں ہے جو نَثِنگ مَسْتِ سے کائنات وجود میں لاسکتا ہے وہ اب دلیل یہ دے رہا ہے کہ خدا کے ہاں بیٹا کیسے جب اس کی بیوی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ نَثِنگ مَسْتِ ہے تو اتنی عظیم کائنات کو وہ وجود میں لے آتا ہے بغیر نیپیریل کے بغیر کسی قوت کے لیکن جب اس نے خود یہ تیہ کر دیا کہ یہاں اولاد جو ہے مرد اور عورت کے اسطلاع سے ہوگی تو یہ قائدہ اپنے اوپر بھی منتبت کر دیا میں تو ہوں اللہ نیاں تو ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے تو کہاں بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے یعنی عزیز عزیز عزیزہ نے مان چار لفظوں کے اندر وہ دلیل بھی ہے جس کی توڑ نہیں جس کی کارٹ نہیں نبیع سماواتِ والعرض ہے قادرِ مطلب ہے تو ایسا ہے اور اس کے بعد قانون جو اپنے دعا کرتے ہیں اس کی پابندی کی تحصیت یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اب یہاں اگر بیٹا یا پیدا ہوگا آگے بچہ تو وہ مرد اور عورت کے اختلاع سے پیدا ہوگا اور چونکہ خدا کے ہاں بھی بیوی نہیں ہے اس لیے اس کے ہاں بیٹے دارے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے یہ خلاف کا نو خدا بھی ہوگا جو نہیں کرتا وہ جو نہیں کرے گا قادرِ مطلب ہونے کے باوجود اور عزیزہ نے مان دلیل کو اسی دلیل کو الٹا دیجئی اگر مرد کے بیوی کے بغیر عورت کے بغیر تنہا مرد کے ہاں نہیں ہو سکتا بیٹا یا اولاد تو مرد کے بغیر تنہا عورت کیاں کیسے ہو سکتا ہے خدا کو تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ انہوں نے باپ قرار دیا تھا خدا کو اس لیے انہوں نے کہا دیا کہ باپ مجھے قرار دیتے ہو تو بیٹے کے لیے تو بیوی کی ضرورت ہے اگر یہ اسے خدا کو ماں کے ہی قرار دیتے ہیں تو وہ یہ دلیل دیتا کہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو خاون نہیں ہے یہ انہوں نے اس کے متعلق کیونکہ نہیں کہا تھا اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی دلیل تو یقنا ہے اگر عورت کے بغیر مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا تو مرد کے بغیر عورت بھی بچہ نہیں پیدا کر سکتا یہی تو دلیل دی ہے باوجود ہے کہ خدا عبدی و سماواتِ ولد ہے ولدہ والی بات کہا نہیں ہے کیا بات ہے خلاقہ اللہ شاید تولید اور تخلیق میں یہ فرق تولید رپروڈکشن ہے جو اختلاعات مرد اور عورت نار اور مادہ کے اختلاعات سے پیدا ہوتا ہے تخلید کریشن ہے جس کے لئے جنسی اختلاعات کی ضرورت نہیں ہے وہ خالق ہے والد نہیں ہے اس کے ہاں تخلید ہے تولید نہیں ہے تولید کے لئے یہ جنس کے ساتھ دوسری جنس کا ہونا ضروری ہے تخلید کے لئے یہ ضروری نہیں ہے تخلید کے لئے یہ ضروری نہیں ہے تولید نہیں ہے اور تولید کے لئے تو جیسا میں نے عز کیا کہ جب یہ دلیل ہے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا جب بیوی نہیں عورت نہیں تو جوڑے کی ضرورت اس نے بتا دی نا قرآن نے تو اسی جوڑے سے بغیر صرف عورت سے کس طرح سے پیدا ہو اگر مرد نہیں ہے قرآن نے بتا دو لذلوں میں عزیزہ نے مان اس کے بعد گنجائش ہی نہیں زالکم اللہ ربکم اور یہ ہے تو عبر اللہ اے ہی راب تو عبر آہا زالکم اللہ رب اللہ لا الہ الا ہو استدار اتنا بڑا خالد کل شاہن فابدو ہو اس رب کی مفتومیت اختیار کرو دیکھ لیا تھے آپ نے کہ وہ کیسا رب ہے زالکم اللہ یہ بات بھی قرآنی میں ہے عزیزہ نے ماند کہ وہ جو برطر از خیال و افتیاس و گمان و ظہم ہے وہ خدا جو تصور تخیل میں میں نہیں آسکتا اس کے متعلق قرآن بتاتا ہے زالکم اللہ یہ ہے تمہارا خدا دیکھا اس کی وہ صفات گناتا ہے کہ ان صفات کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے یہ ہے تمہارا خدا نہ دیکھا جائے نہ گمان و قیاس میں آئے ڈسکرپشن ایسی دیتا ہے وہ خدا کی کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہے تمہارا خدا آہا اور جیسا میں نے پچھلی دفعات اسلام دین ایمان اس کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے آپ سے خدا سے نہ ماننے والے تو دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں اگر سے آج کل بارہ لے کر رہو چلی انہوں نے انکار کیا کوئی زیادہ تعداد ہوگی یہ کمیونیزم کی وجہ سے جنہا دنیا میں خدا کو سب مانتے ہیں اور اہل کتاب تو بہرحال خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کو کیسا مانتے ہیں وہ خدا کو اپنے تصور کے مطابق مانتے ہیں سوران کریم نے اہل کتاب یعود و نسارہ ان سب سے خاص طرح سے کہا ہے کہ ایمان لاؤ خدا پر یعنی وہ تو کہیں گے کہ صاحب ہم تو خدا کو مانتے ہیں اور اس سے کم انکار کر سکتا ہے تو خدا کو مانتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے خدا پر ایمان لاؤ اس کے معنی ہوئے کہ سوران ان کے ایمان کو ایمان باللہ کو خدا پر ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا کیوں نہیں تسلیم کرتا نام کے عددار سے تو وہ خدا پر مانتے ہیں خدا کو ان صفات سے نہیں مانتے جو قرآن نے بیان کی ہیں جو خدا نے اپنے متعلق بیان کی ہیں تو خدا کو ظالک ام اللہ جسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ہے تمہارا خدا یہ جو تمہارا خدا ہے اس پر ایمان لانا ایمان باللہ کہلائے گا اپنے طور سے خدا مان لینا ایمان باللہ نہیں کہلائے گا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو الجھاؤ آپ کو دیے جاتے ہیں قرآن کو ان کو دعوت دے رہا ایمان باللہ خدا پر ایمان لانے کی اور اس کے بعد ان کا جواب دیتا ہے ان میں سے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ یہودوں نے سارا دکھامل صلیم خدا تو مانتے ہیں ان کو کیسے قرآن نے کہا اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم قرآن جب سے ایمان لاتے ہو تو پھر ان کو مومن تسلیم کیا جاتا ہے ورنہ ان کا خدا پر ایمان ایمان نہیں ہے لیکن آپ ان کو خدا پر ایمان تو ضرور ان کا تسلیم کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی قصیت دیکھئے وہی پروفیگنڈے ان سے ان کو مانتے ہیں یہ بھی کہ خدا پر ایمان دکھتے ہیں بس اتنا سے ہی فرق ہے کہ یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں خدا پر ایمان دکھتے ہیں قرآن انہوں دعوت دے رہا ہے خدا پر ایمان لانے کی یہ کہتے ہیں خدا پر تو ایمان لگتے ہیں پتہ یہ پروفیگنڈا کیوں ہوئے کہ یہ سارے خدا کو ماننے والے ہیں آج کی صبح کی اخبار میں یہ بات آئی اور آئی تھی اس سے کوئی دس بر سہلے کی بات دس بندرہ بر جب یہ یورپ کی عیسائی سلطنتوں کو اور خاص طرح پر امریکہ کو وہ جس زمانے میں روس کا ہوا ان کے آسات پر سوار تھا اور وہ بڑی قوتوں سے امر رہا تھا تو انہیں ضرورت تھی ان کے خلاف مسلمانوں کی مملکتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی ایک محاض بنانے کے لیے روس کے خلاف مسلمانوں کی سلطنتوں کو ساتھ ملانے کی پتہ کیا آواز بلاند ہوئی تھی جن کا حافظہ کوئی مدد دیتا ہے ان کو یاد ہوگا آواز بلاند ہوئی تھی اس زمانے میں بھی امریکہ سے بلاند ہوئی believers in God unite together against this atheism آو دنیا کے خدا پرستو آو اکٹھے ہو یہ الہاب کے خلاف ایک متحدہ متحدہ محاض بناو یہ دنیا کے خدا پرست believers ہیں خدا کو ماننے والے قوم تھے یہ یورپ کی سلطنت ہیں امریکہ کی سلطنت اور اس کے ساتھ یہ مسلمان پورے سے پورے دعوت کیا دیں جا رہے تھی کہ دیکھو یہ الہاب کا ایک طوفان درپا ہو رہا ہے خدا کے انکار کا ایک ثلاب آ رہا ہے ٹھیک ہے باقی ثلافہ تمہارے ہمارے ساتھ سہی یہ تو قبر مشترک ہے تم بھی اللہ کے ماننے والے ہم بھی اللہ کے ماننے والے آو اللہ کے ماننے والوں ان خدا کے منکرین کے خلاف محاض بناو دیکھا کہ کس طرح سے یہ ایکسپوائیٹیشن ہوتی ہے خدا کی مذہب کی محاض بناو مسلمانوں کو ادھر ساکھ چوڑنے کے لیے یعنی خود مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی یہ سلطنتیں ایک جتھا اور محاض بنا ہوئے ہیں کہ ہی عبرنے نہیں دیتے دینے نہیں دیتی یہ سلطنتیں ان کو اور ان کے خلاف جو دسمی اٹھا ہے اس کی مباسد کے لیے کینن فوڈر بنانے کے لیے مسلمانوں کو اپیل کی جارہی ہے ان کے لطیف جذبات کی کہ دیکھئے تمہارے خدا کے خدا سے ارحاض کا ایک محاض بناو اٹھو محاض بناو ان کے خلاف آؤ خدا کے ماننے والوں اور بھولا مسلمان بھولا نہیں مذہب دست سوچنے کی صلاحیتی ختم کر دیا اس کے اندر کسی نے ان سے یہ نہیں پیسا یا کہا نہیں کہ بھائی کوئی اور وجہ بتائیے اکٹھے ہونے کی محاض بنانے کی ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں ہیں خدا کے ماننے والے قرآن ہمارا کہتا ہے کہ تم نہیں خدا کے ماننے والے ہم کیسے مانے بالکل میں ہی ساتھ میں کہاں بھی کہتے ہیں عزیزہ نے مانگو اگر برمیان میں سے میں نکال دیجئے تو میں حرص کروں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صرف دنوں اسلام کی ایک آواز میری آواز آپ تو یاد ہوگا کہ میں نے مسلسل اس کے اوپر لکھا قرآن کی روح سے یہ بتایا کہ قرآن مانتے ہیں ان کو خدا پر ایمان لانے والے یہ ہمیں اپنے ساتھ ملا کے ہمیں بھی اسی قسم کو خدا ماننے والا بنانا چاہتے ہیں جیسا یہ خدا کو خدا ماننے والے ہیں اور سارا مقصد یہ ہے کہ روح کے اخلاص ایک محاد بنانا ہے انہوں نے میں نے کہا سیاسی تقاضل کے اعتبار سے سوچی ہے اور محرت اس بات پر تو اور ہے اس بات پر نہ آجائیے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کے انجاز بات پر ساتھ کون سنتا کہا اس صیرت کانگریس کے اندر جو منصب ہو رہی ہے آج کل میں نے کہا نا کہ آج کی اخبار میں وہ یہ چیز ہے یہ مستشرکین بھی خیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان میں ایک مستشرک منٹ گمری وات کا جو حطبہ ہے جو اس نے مقالہ پڑھا ہے اس کا کوئی جس آیا ہے آج صبح کے اخبار میں اور اس نے اس جس نے یہی بات کہی ہے کہ ہم خدا کے ہم خدا کے ماننے والے جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آپ بھی ہم بھی یہ سب یہ امد وحدہ ہیں خدا کے ماننے والے آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں الہاب اور بے دینی کے سلاب کو اور گھوکنے کے لئے وہ ہی تھی یہ ہیں وہ مقاصد جن کو لے کے یہ تو چوپتے نہیں نا کسی جگہ بھی آپ کی صیرت کانگرس کے اندر وہ تشریف لائے آپ کا پورا مجموع وہ موجود ہے سو سے زیادہ اکٹھے ہیں مندوبین کوئی کہتے ہیں 43 43 اسلامی مبلکتوں کے دمائن دے اس پورے کے پورے انہوں نے اجتماع کے اندر اشترس نے یہ کہا ہے ایک شخص نے نہیں کہا اس کے اوپر کہ ہم آپ کو خدا پر رسم نہیں مان کر تاریخ ہو رہی ہے کہ ہاں صاحب دیکھئے خدا کے ماننے والے سلاب کے خلاص ایک محاف بنا رہے ہیں سیرت کانگرس ریزہ نے مل یوں آپ کو اکٹھلائر کیا جا رہا ہے پہلے دن سے پہلے دن سے عیسائیت نے یہودیت نے تو اتنا ہی کچھ رکھا اور وہ ایسا بنا دیا ماذا اللہ ماذا اللہ اپنے رسول کے مقابل میں آپ کے رسول کو وہ ایک ہی روایت کافی ہے کہ حضور جب مراج میں تشریف لے گا ہے اور وہاں اللہ تعالی نے حکم دیا پچاس نمازیں روز پرنے کا اور آپ اس کو توفہ لے کے واپس تشریف لے آئے اور خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ توفہ دیا ہے کہ امت کے لئے پچاس نمازیں روز پرنے کی ہیں کہیں لگے ہو کیا کہہ رہے ہو پچاس نمازیں نہیں توڑی جائیں گی پھر جاؤ خدا کی ہاں مدلگاؤ اس کو کس خدا کی ہاں جس نے یہ کہا ہوا ہے لا مبدلہ نے کرے نہ تل ہماری بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی میں نے کہا کہ اللہ حوالی ساکھلی میں فکر آگے دسل سوچی عزیزانِ من یہ آپ کے سایہ شتہ کی روایہ بخاری کی روایہ احسان کتب کی روایہ آپ تشریف لے گئے آدھی رہی پھر آگئے حضرت نوسیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اب بھی نہیں پھر گئے پھر آئے پھر آئے پھر گئے پانچ تک آئے پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ نہیں پڑی جائے گی انہوں نے کہا اچھ مجھے آپ بار بار جاتے ہیں شرم آتی ہے یہ تصور ذرا رکھئے بہلے تو آپ کے خدا کا تصور کہ ایک خدا نے جس نے فرد کی اس تو نہیں یہ پتا کہ نہیں پڑی جائیں گی ہم آدھے دیں کہ چل گیا جل چل گیا نہیں کہ بگل دیا ماذا اللہ ماذا اللہ تو ان کے مقابلے میں آپ کے رسول سوچی عزیزانِ من کتنی گہری سادشیں ہوتی ہیں اپنے رسول کے مقابلے میں یہ رسول آپ دیکھتے ہیں کیا نظر آتے ہیں مقصد اس نے مقصد ماذا اللہ ماذا اللہ کیوں بابا نہیں پڑی جائیں گی اور وہ آپ چل پڑتے ہیں بار بار جاتے ہیں آپ کے تصور کا وہ خدا جس سے ایمان لانے کے لیے آپ انہیں دعوت دیتے ہیں کل کو کہیں گے نا کہ اس خدا سے ایمان لانے کو دعوت دیتے ہیں آپ کا رسول جس کی رسالت کے ایمان لانے کے اوپر آپ دعوت دیتے ہیں کہاں یہ رسول ہی ہے نا کہ اگر ہمارے ہمارے رسول جاستے میں نہ مل جاتے اتفاق سے اور وہ یہ کچھ نہ کراتے تو پوچھتے مسلمانوں سے کہ پڑتے پتاس نمازر ہو اور جو آخر میں بھی ہمارے رسول نے کہا تھا کہ یہ بھی نہیں پڑی جائیں یہ ٹھیک تھا یا نہیں یہ ہیں عزیزان من جو آپ کی خلاف کیوں عورب نے تو یہ کی نفارہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ خصوصیت اکبرہ جو اپنے رسول کیوں نے منوائی تھی آپ کا جزر ایمان بنا دیا اب رہا یہ عزیزان اللہ ہونے کی بات آپ تسلیم کر رہے ہیں صدا ایک ہی دلیل قرآن سے اندر آئی جواب نہیں اس کے باوجود آپ مانتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک دیتا رہے وہ دلیل یہ وہ عقیدہ تھا جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے قرآن کریم کی روح سے جس سے کہا کہ یہ عقیدہ آسمان ٹوٹ کے گر پڑے زمین شک ہو جائے پہار ریزہ ریزہ ہو جائیں اس عقیدے کے تابعہ وہ رہے ہیں کہا کہ ہم ابن اللہ تھوڑا کہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دن باپ کے ساتھ وَمَا يَنْبَغِلِ الرَّحْمَانِ اَنْ يَتْتَخِلَ وَلَدَ میں زیادہ لمبی باس میں نہیں جانا چاہتا کہ آج کل آپ کچھ ایسا درمیان میں ایک طبقہ سا پیدا ہو رہا ہے کہ وہ گاندی جی بھی خوش رہے راضی رہے سرکار بھی یہ مولی صاحبان بھی نراض نہ ہوں یہ جنسی اختلاعات جب تک یہ نہ ہو دو جرسوموں کا آگے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی آپ سائنٹس کے بھی چیزیں موجود ہیں اور وہ کوئی تو اس کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی بعض ایسی بھی وفلوک ہیں کریچرز ہیں ورمز ہیں جراسیم ہیں جرسومیں ہیں کہ جو جوڑا نہیں ہوتا ہے ایک کے اندر سے ہی پیدا ہو جاتا ہے چلیے جرسومیں سے یہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ دیکھئے نا کوئی کہتے ہیں جی آپ دیکھئے نا وہ باٹل بیبیز کی بھی تو کچھ سے سکیم نکل رہی ہے یا نہیں یہ ثابت کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے ہوئی تھیں جو آپ کہتے ہیں سائنٹسک طریقے سے ہو سکتی ہیں تو پھر اس میں خوبی کی بات کیا ہوئی یوں نہ ملایا یوں کچھ کر دی لیکن وہ نہ ہمارے زبان سے کہہ لاؤ کہ وہ بات پتہ داری یہ نہ ملا یہ مان لینے سے آسمان ٹوٹ پڑے گا زمین شک ہو جائے گی پہار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اگر ہماری زبان سے آپ نے یہ کہلوا لیا دل سے تو کچھ ہم بھی مانتے ہیں کہ غلط ہے کوئی حقیق ہے یا یہ لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے چوں نہیں کہہ سکتے کون بھلوں کے چھتے کو چڑے سیچیں تم نے کہا کہ دیکھ لیا نا کیج عزیز آن احمان یہ تو سوال نہیں مجھے ان سے نہیں کچھ کہنا میں ان پہ اتراضی نہیں کرتا یہ کوئی ایسا میرے چیز نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا قرآن کی روح سے مجھے قرآن کی بات سمجھ میرے آئی قرآن لے کے ارتا ہوں تو میرا فریضہ ہے کہ جو کی قرآن مجھے سچائی دے اس کو آگے پیچھ کروں اس کے عواقب یہ تو عواقب کچھ نہیں ہے جو بھی ہوا کریں یہ حضران میں ورحال قرآن یہ کہتا یہ بیٹے کی ضرورت پاہے کو پیش آئی کیا کام رکھا ہوا تھا آپ نے بھسیت ان کون چڑھا ہوا تھا انسان دادہ کرنے شروع کر دی ہے اور جو بچہ دادہ کر رہا ہے اللہ تعالی انسان کا جو دنیا میں بیجڑا ہے اس کی پوشتگی اوپر وہ علاش لگی ہوئی ہے سپا لگا ہے بیجڑا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے دھلتا نہیں ہے نہ بکھ جائے نہ درما راس آئے مگر سب سے دوا ہے اور میں ہوں دھلتا بھی نہیں ہے بیجڑا بھی چلا جا رہا ہے جب یہ مرتے ہیں وہ جنہ میں چلے جا رہے ہیں یہ ہے عیسائیت کا عقیدہ کہ اس کے اوپر سوچ پیدا ہو گئی خود اللہ تعالی جیسے اہدنامہ اعتیق میں ہے نا کہ وہ خدا انسان کو پیدا کرنے کے بعد پشتایا کہ یہ کیا ہو گیا تیسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہوا کہ انسان پیدا بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بند کیا جا سکتا پیدا ہوتے ہیں گناہ گار گناہ دھول نہیں سکتے مرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ اسے جنہ میں دیکھنا پڑتا ہے تو علمیہ نے یہ کہا کہ یہ سارا ساری مخلوق جو ہوں پیدا کیے جا رہا ہوں وہ تو جنہ میں چلی جائے گی کہ جنہ کیوں اٹھے کے لئے دے رہے ہیں یعنی عیسائیت کا یہ ہے یہ صور یہ ہے مذہب عزیزان من بچے بھی ہنسیں جس بات کو سنکے میرے سامنے بچیں آت رہے ہیں کیا کیا جائے ماذا اللہ ماذا اللہ ان کے ہاں یہ قیدہ ہے کہ پھر بات بیٹے نے آپ اس میں مچھرا کیا بیٹے نے پوچھا ہو نہ کہ اباجی تسی آج امت ہوتے ہو کیوں بیٹے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ انہوں نے درستا کہ بیٹا ایک ایسی مصیبت چپس گیا ہے جہاں حل کوئی نہیں لفتا جلال حل ان کیا ہونا میں کوتر کھا رہا ہوں انہوں نے دے میں حل دیتا اور وہ یہ حل تھا کہ میں جاتا ہوں میں اپنی جان دیتا ہوں تو اسی کو بانہ ہی لبڑھا یا بخشندہ جگہ کر بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے پھر گانا کے ساتھ میرے ایک لوتے بیڑے کا خون جو ہے اس کی خون بہا اس کی قیمت اتنی ہے کہ میں اس کی قیمت اسی طرح ادا کر سکتا ہوں کہ جو اس چیز کو ماننے والے ہوں ان کو میں جنت میں بھیجتا چلا جاؤں ساتھ یہ تجویز بیٹھے نے کی یوں نہ کیا یوں نہ یوں نہ رہو یعنی یہ تھا بقال عیسائیت کے رکاں یا کام خبا کا جس کے لیے یہ طریقہ تجویز ہوا یہ سوچنا پڑا قرآن یہ کہنے کے بعد ما یمبغی کیا بات ہے ضرورت نہیں تھی شایہ میں شانی نہیں غالب خواستہ یہ بغیر کون سے کام بند ہے ضرورت نہیں تھی تم کہتے ہو کہ خدا جائے کام رکا ہوا تھا ان کل من فی السماوات والارد اللہ آت الرحمن عبدہ کام رکا ہوا کائنات کی فصلیوں اور بنندیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ہمارے ہی پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگر میں عمل ہے کہا یہ سارے اس عقیدہ کو لے کے کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کا تفارہ آدھا کر دیا بہرحال یہ بھی تو ہمارے ہی آئیں گے آنے دیجئے لَقَدْ آسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّوْا یہ ہماری محمدت اس کے دائرے سے باہر نہیں چلے جائیں گے انہیں بھی ہم نے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک چیز جن رکھی ہے جو کوئی یہ کرتے ہیں یہ اپنے ذہن میں قیاسی تصور مذہبی عقیدہ کے کفارے پہ ایمان لائے تو سارے جناہ دھل گئے لگے ہمیں کے گندہ ہیں آنے دو کلی اماتی ہے یوم القیامہ اور اس انداز سے فردہ کہ ان کے یہ جن کے کفارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بخشے چاہیں گے وہ بھی ساتھ نہیں ہوگا وہ بھی ساتھ نہیں ہوگا اس لیے ان سے کہہ دو کہ نجات کا یہ طریقہ نہیں ہے نجات کا طریقہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَلِ الْاِسْوَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُوِ الرَّحْمَانُ غُدَّهُمْ جیسا قرآن ایمان کہتا ہے ایمان ایسے لو وہ عملِ صالحہ کہتا ہے وہ کام کرو اب یہ سوال جو قیدہ ہو جائے کہ صاحب ایک متحدہ محاذ اتنا بڑا بنا دیا جائے گا اگر ان کو آپ نے کہہ دیا کہ تم تو ہم میں سے نہیں ہو ہم علاق ہیں تو پھر تو یہ تو پھر ہمارا مددگار کون ہوگا پھر لوگ ہماری طرف آئیں گے کس طرح سے وہاں عزیزانِ من زمانہِ نزولِ قرآن کے حالات کو سامنے رکھیے دنیا سے لڑائی ساری دنیا سے واقعی دنیا سے لڑائی وہ جو مدینہ کے انسار کا ایک جروہ حضور کو دعوت دینے کے لئے آیا تھا کہ قرآن نے یہاں اتنا تنگ کر رکھا تو کوئی بات نہیں ہمارے ہاں کے حالات مطاب ہیں آپ وہاں تکریف لے چلیے تو آپ نے ان سے اقرار نہ والیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو ان کا ایک بڑا نمائندہ وہ کھڑا تھا دروازے میں یہ جو جاتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک سکمانے میں ہوا کرتا تھا تو وہ جو کرتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والوں یا زمانت دینے والوں سوچ بھی لیا ہے کہ کیا کرتے ہو انہوں نے کہا سوچ لیا انہوں نے کہا ایک دفعہ اور سوچ لو یہ جو ہے بایعت یا یہ اقرار صوت ہے اس کے برداشت کی تو پھر یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اس کو تیسی بات نہیں کر رہے یہ تیوتی ہے واقعی ساری دنیا کے علال جنگ کا یہ تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ قرآش وغیرہ سے تو یوں بگڑی ہوئی ہے یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ یہ کہیں گے کہ تم بھی خدا پر اکت نہیں ہو ان سے بغار لی جائے تو تمہار رہ جائیں گے کہا درو نہیں سید علالہ بررحمن غدہ ان یہ نظام قائم کر کے دیکھو دیکھو کس طرح دنیا خل پھڑی کلیا ہے اس کی پر یدخلون فی دین اللہ افضا جاؤ اقتلاع میں مصطلعات تو آئیں گی ضرور آئیں گی آتی ہے دنیا کے خلاف اعلان جانے ہر اخت شخص ہر عزیبے ہر اہل مذہب کے خلاص ان کے عقاد کے خلاف اعلان جانے لیکن کہا کہ یہ صبر سے کام دیا جاتی ہے اس کے آمد دکھاؤ وہاں سے حالات تابع ہو جائیں گے کہ دنیا چیزی چلی آئے گی یہ نظام قائم کیسے طرح سے ہوگا فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِدُبَشِّرَ بِهِ الْمُطْبَقِينَ وَتُنْزَرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدْتَاؤ آخری آیتِ آزِيزَانِ مَن نتاہا کرتا ہے ہر صورت کی آخری آیتِ جو ہے اس کے اندر ملخص خلاصہ آجاتا ہے تب کب کے رکھیا جانتا ہے وہ جو پہلے ساری چیزیں کہیں ہوئی ہوتی ہیں یہ ہے وہ قرآن پہلی تیز تو یہ ہے بِلِسَانِكَ تیری زبان میں اس لیے کہ رسول اپنی قیم کی پر سب سے تہلے آتا ہے اس کی زبان میں اس کی وہی آنی چاہیے سرانِ کریم نے بار بار یہ کہا بِلِسَانِكَ تیری زبان میں اسے ہم نے نادل کیا ہے ضمن یہ بات ہوں کہ لِسَانِكَ آگیا ہے زبان ایک واحد تکیزہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کیا کیا عدودوں کی چیزیں آتی ہیں آپ نے کلو اسلام میں دیکھا ہوگا کسنا کلو اسلام تھا جس میں عنوان تھا کہ اب قرآن کی باری آئی درس میں نشکیات تو نہیں جاتا لیکن جب کوئی چیز حقائق کی آتی ہے تو بات کہنی پڑتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عدودی صاحب نے اب یہ لیت سے چھوڑا ہے کہ قرآن بارہ کی کہ سات زبانوں میں نادل ہوا تھا زبان میں خدا نے نادل کیا تھا سات زبانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا تھا سات زبانوں میں انہیں زبانوں نے اگور میں آگے دیا تھا یہ قرآن حضرت عثمان کے زمانے تک یہ سات زبانوں میں قرآن تھا اس کے ہوں پھر پھر ذرا آتش میں جگرے ہونے لگے بات مستقل قرآن ہوگا نادل یعنی جس اللہ کی زبان میں جب ہوتی ہے تو وہ تو علاق کتاب ہوتی ہے تو اس میں پھر اختلافات پیدا ہوئے حضرت عثمان نے مذہب میرا نکال دیجئے ہیں اس کے اندر اکتباس موجود ہے ان کی تحریر موجود ہے ترجمان القرآن کے اندر دکھا ہوا ہے یہ اختلافات پیدا ہوئے اختلافات مٹانے کے لیے حضرت عثمان نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دبانے والا قرآن جو تھے ان کو تو جلا دیا اور ایک دبان والا باگی رکھا ماہ جد وہ کسکی تھارتی تھے خدا نے نادل کیا سات دبانوں میں ستونہ صلی اللہ نے دیا سات دبانوں کے اندر انہیں کہا سے یہ تھارتی مل گئی اور کسے تھارتی کے مطابق یہ اس دبان والا رکھا باکی چھے دبانے والا دکھا یہ سوالا کیوں رکھا کہ یہ ان کی اپنی دبان میں تھا پرائش سے نا یہ حضرت عثمان بھی یہ پرائش کی دبان میں تھا پرہ نشتر کی ذات کی بھی آنے کیسے مات آبان کرتا عزیزہ نے مانگ دیکھ یہ کام کام نہیں اس لپیت میں آجائے خدا نے شاید کیا سات دبانوں میں کس پتہ نہیں کہ باپ میں اس نے تو اس کی وجہ سے سلاح سادہ ہو جائے خدا پر اس کے رسول نے دیا سات دبانوں کے اندر آپ نے بھی نہیں یہ حساب تھی آگے بھی چلا حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ ان کے یہ باپ سالہ تھا یہی تو نہیں آتی تھی آپ نے مجزم میں اللہ قرآن تھے ماجید یہ سیسٹی آثارٹی اور سمجھ یا حکم کے مطابق سوے کو ان میں سے علاق کر دیئے ایک رکھا یہ ہے جو آپ کے سبق دیا جا رہا ہے اس کا یہ نہیں جایا کہ کئی سکی روٹی کا ملہ ہے لسجر کا ہی باتیں کار جاتا کچھ بات نہیں وہ جن کے متعلق یہ چیز کے ہی جا رہی ہے کہ وہ امام ابن طمیعہ امام آحمد بن حمل کے مقام کے ہیں یہ ان کے ہوں کہ ان کے مطلق کہاں گا جو دید تریمہ سکر جنہیں کہا جا رہا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں قرآن کے بابا کے کیوں کہ ایک جو ساری یہ قرآن بات نہیں رہتا اور عزیزان امان لمبی بات کی ضرورتی میں قرآن کریم کے مطلق قرآن کریم یہ نہیں متدد مقامات پہ ہے لسان کا لفظ جائسی لسان تو بات چاہیزہ ہوتا ہے یہ جا میں آنی تھی تو علفنہ تو آتا ہے کہیں نہیں کہ قرآن نے لکھا ہو کہ ایک ساتھ زبانے میں ہم نے مقل جس کرنا ہے بے لسانے کا یہاں بھی تو لسانی ہے کہتا رہے قرآن عزیزان امان آپ تو کہتے ہیں ایک ساتھ زبانے میں قرآن عربی زبان میں قرآن نے کہا ہے کہ عربی زبان میں ہے خود عربی زبان میں ہوتے تو لفظ کے لئے سائسے لفظ ہوتے ہیں مرادش جس میں یہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں جو عربی زبان کا لفظ جائے ہیں اس کی جگہ عربی زبان کا بھی سارا لفظ رکھ دیا جائے یہ بھی خدا کا قرآن نہیں رہتا ہے کسی ترجمے کا قرآن کا بدل ہونا تو ایک طرف رہا میں نے گزارش کیا ہے ہمارے ہاں اس قسم کی تفاثیر ہیں جلالین ایک تفاثیر ہمارے ہاں ہے انہوں نے کیا یہ وہ تو عربی زبان میں جب دکھی جائے گی تو باعرال قرآن کا لفظ جو ہے عربی زبان نہیں اس کو وہ سمجھائیں گے نا تو انہوں نے کیا یہ ہے قرآن کا لفظ دکھا ہے اور اس کے بعد صوفین کے اندر عربی زبان کے اور مرادش جو اس کے حوشت کیا سمجھانے کے لئے وہ رکھ لیا ہے عربی نہیں تو ان کے اگر آپ یہ کٹھا کریں گے تو وہ ہی کچھ طرح سے ہو جائے گا دونوں کو رکھ کے آپ نے سامنے دیکھئے اور عربی کے بہت مڑے دونوں کو آپ دیکھوں جلیل الفاظن ہیں ساتھ نظر آ جاتا ہے کہ قرآن کی الفاظ اور وہ الفاظ جو عربی زبان کی ہیں اور وہ تو قرآن ہو ہی نہیں سکتے اسی زبان میں دوسرے والفاظ نہیں ہو سکتے یہاں کہا جایا ہے کہ ساتھ زبانوں کے اندر قرآن نہ جائے ہیں پھر انہوں نے جلائی لیے اپنی ہی تو آئیت کے اپنی ہی سیصلے کے لئے بہت اگر رکھا ہو گیا نہیں زہی تو آئیت نہیں بلسانے کا بات یہاں سے آئی لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَقْتِنْ ذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّةِ یہ جماعت ان اومنی جو ان خداقتوں کو لے کے اٹھتی ہے اور اتدائی زندگی کی اندر بڑی بشوار گزار منزلوں میں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے ان کو کیا دو گھوڑاو نہیں بچ سکتا ہے خوش خبری جو دے دے موسمِ خدا میں آنے والے بہار کہیں گے کہ ننی صاحب ہمیں تو سوٹی ہوئی ٹہنی ہیں لکنیاں نظر آتی ہیں نہ کس طرف پتہ ہے نہ ٹوچھول ہے نہ ٹوچھا کہا کہ ایلان بل غائب لگاؤ ان ٹہنیوں کے اندر سے کچھ بسیدہ ہے اب یہ غائب میں ہے کل ہی مشروض ہے کہ سامنے آگا ہوں کہ تبشرا ذِهِ الْمُتَّقِينَ وَقْتُنزِرَا ذِهِ قَوْمَنْ لَبَّا یہ اتنے جھگرے نکالنے والی قوم بات بات سے بہت کر لو جی مناظرے کر لو جی جھگرے نکالنے والی قوم ان کو آباع کرو کہ تباہی ہے تمہارے پیچھے لگی تو یاد رکھو یوں بات سمعی میں ان کے نہ آئے تو ان سے کہیے آؤ تاریخ تو تمہارے سامنے ہے نا ان اقوان و سابقہ کی تاریخ ہیں تو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں دیکھتے ہو کہ یہ قوم ہے کیا سے لکھی خود تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہو اگر فلان قوم نے اس قسم کا جران کی ہے تو جب مٹ گئی فلان قوم نے اس قسم کی خدا کے خلاف پر تک کیا کی تو اس طرح مٹ گئی کہ پھر تو تم مانتے ہونا تو سوچو کہ صحیح قوم مَا حَلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَارْمِ ہم نے ان سے پیس پر کتنی قومیں تھی جن کو خلاف کر لیا تباہ کر لیا ان سے کہو کیا الفاظ ہیں عزیز آن امان بات تو اتنی بھی کافی تھی کہ مِنْ قَارْمِ مِنْ ہر زمانے کے اندر قوم اٹھی اس کو تباہ کر لیا تم بھی جانتی ہو کیسے تباہ ہوئی ہیں عزیز آن امان آخری آیت ہے جن کا تباہ دینے والی حَلْتُ حِثُّونَ مِنْ اَحْدِنِ کیا ان میں سے کوئی بھی تمہیں محسوس طور پر نظر آتی ہے کہ ہمیں غیر مرئی افتانے تو ان کے ہو سکتے ہیں یہاں اللہ نے عادیثہ تران میں کہا ہے جو انہیں تیر افتانے بنا دیا حَلْتُ حِثُّونَ مِنْ اَحْدِنِ کیا ان میں سے کوئی بھی تمہیں اس طرح محسوس طور پر نظر آتی ہے کہ ہمیں یہ تو ہے نگر آنے والی بات او تسماؤ لہم رکزن کہا ان کی بات تو ایک طرف کوئی دھمت بھی کہیں پڑتی ہے تمہاری کامیوں سے اس طرح سے تباہ ہوا کرتی ہے کاموں کو ان کو بتا دے یہ بات ابھی وقت ہے سنبل جانے کا ورنہ یہ کیا کرتا ہے اور یہی ختم کرنے کے بعد صورت اگلی چل کر دی جس میں یہی بات جو تھی محسوس طور پر تاریخ کی بات کام دہرہ دی کہ اور کچھ نہیں یہودی اور نفارہ جنہیں حضرت روسیٰ علیہ السلام اور حرام کی تشمکشتے تو مانتے ہیں نا انہیں تو مانتے ہو آؤ ہم سے سنو پھر اور اس کے بعد عزیز آنے میں پورا اپناہ شروع ہو گئے بھی